آپ دیکھ رہے ہیں اس اب کتاب ہو چکا چھ سات پہاڑیاں ان کو کروز کروں گا آگے جنت ہے کتاب جیسے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا یہ پہاڑیاں چنوں کی ہیں مٹی کی نہیں ہیں چنہ ہوتا ہے نا چنے کی پہاڑیاں ہیں اب کہتا ہے مٹی ہوتی تو پاؤں رکھتا اوپر جاتا چنے کی پہاڑی پاؤں رکھوں تو اندر چلا جائے دوسرا پاؤں رکھوں اندر چلا جائے میں نے کہا مر جاؤں گا اس پہاڑی کو کبھی کروز نہیں کر پاؤں گا نین سے اٹھا مومن تھا خدا نے اشارہ دے کر سمجھا خدا بعض بندوں سے خواب کے عالم میں بات کرتا ہے اشارے دیتا ہے سن سمجھ کہ اٹھا فوراں دکان پہ گیا غور و فکر کیا شاگردوں کو بلائیا میں نے کہا کبھی تم نے ناپ تول میں کچھ گلتی تو نہیں کی جب تخقیق کی تفہوس کیا بعد میں پتا چلا جب یہ چنے بیشتے تھے تو اس پہ پانی مارتے تھے سو گرام بیشتے تھے یا ہزار گرام بیشتے تھے تو سو گرام کا پانی ہوتا تھا اور جب ڈانٹا کہ رہے ہیں مجھے علم نہیں تھا جب ان کو بلائیا میں نے کہا بندے خدا کیا کرویے خش حرام ہیں تو کہنے لگے سیڈ صاحب مارکیٹ کا اصول ہے سب یہی کرتے ہیں تو ہم بھی وہی کر رہے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ سارے مارکیٹ والے یہ کرتے ہیں کہ تم نے مارکیٹ کو نہیں دیکھنا خوف خدا کو دیکھنا ہے پروریٹی تمہاری زندگی میں کون ہے پروردگار عالم ہے کہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے حبیب کہہ دے اولاد ماباب عشیرہ قبیلہ و اموال الاخترفت موہا کہیں ایسا نہ ہی کہ مال کی پروریٹی تمہاری زندگی میں زیادہ ہو جائے بندہ دکان پہ بیٹھا ہے ازان کی آواز آ رہی ہے کہ مال بیچ دوں بعد میں جاؤں گا مال کی ویلیو زیادہ ہو گئی نا کاروبار میں مگن ہے نوکری اور جوپ میں مگن ہے ادھر سے آباز آ رہی ہے اصلہ اللہ کو ضرورت کہہ دن میں بولے کہ مثلا تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ مسجد میں آؤ یہ چیک ان بیلنس ہے کہ تیری زندگی میں پروریٹی مال کی بنتی ہے اولاد کی بنتی ہے بیوی کی بنتی ہے عشیرے کی بنتی ہے یا قبیلے کی بنتی ہے تب ہی وہ نو مسلمان جب مسلمان بننے کی ہے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ اسلام لانا چاہتا ہوں نبی نے کہا بیٹ اچھا جی رسول اللہ واقعا جی آن رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں مومن ہونا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں نبی نے فرمایا میں تیری بیعت کو قبول کروں گا لیکن ایک شرط ہے کونسی ہے رسول اللہ شرط یہ ہے کہ اپنے باپ کو قتل کر ایک مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا بڑے رحمت للعالمین یہ کیسا مکتب ہے آتے ہی بولیں اسلام لاؤ لیکن شرط یہ ہے کہ باپ کو قتل کرنا پڑے گا اسلام لانے کے بعد کہ اللہ بعص کوئی بات نہیں یا رسول اللہ اگر آپ کہیں گے تو باپ کو قتل بھی کروں گا بس یہ کہنا تو رسول اللہ فرمایا خدا کی قسم میں تمہیں حکم نہیں دیتا کہ اپنے ماں باپ کو قتل کرو میں تو آجما رہا تھا کہ تیرے دل میں خدا کی محبت زیادہ ہے یا باپ کی محبت زیادہ ہے پیورٹی تمہاری زندگی میں کس چیز کی زیادہ ہے خدا کی زیادہ ہے یا آبا کی پیورٹی زیادہ ہے تب ہی جنگ اہد میں جب باپ سامنے آیا تو علی نے روک دیا کہ ہم نہیں چاہتے تو باپ کے مقابلے میں جائے جب حق کی پیورٹی زیادہ ہونا محمد ابن ابی باکر جنگ جمل میں بہن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں جسی طرح کرولا میں ایک بھائی تھا جو بھائی کے مقابلے میں کھڑا تھا یہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ انسان حق کا ساتھ دے اور باطل کو کیا کرے چھوڑ دے رسول خدا ایک گلی سے گزر رہے تھے ایک بندہ اپنے غلام کو مار رہا تھا اور وہ غلام چیخ جی کے کہہ رہا تھا عوذ باللہ عوذ باللہ اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دے لیکن وہ چھوڑنے کو تیاری نہیں تھا یہاں نبی گزرے غلام کی نگاہ نبی پہ بڑھی عوذ بالرسول عوذ بالرسول تجھے نبی کا واسطہ رسول کا واسطہ مجھے چھوڑ دے کہ اس نے چھوڑ دیا رسول خدا نے بڑے تعجب سے اس کے مولا کو دیکھا اس کے مالک کو دیکھا کہ اتنے واسطے خدا کے دے رہا تھا تو نے نہیں چھوڑا میرا واسطہ دیا تو نے چھوڑ دیا کہ اسی کو شرک کہتے ہیں مطلب تیری زندگی میں رب کی کوئی اہمیت نہیں ہے چھوٹا بچہ یہ امتحان لیتے تھے اہل بیت رسول اور انبیاء جو اصحاب جو بچے جو قبیلے ان کے پاس آتے تھے بار بار ان کے دلوں میں یہ چیز ہو جاگر کرتے تھے بچے کو کہیں میرے لال مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو بچے نے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کرتا ہوں کہا ماں سے زیادہ کرتے ہو مجھ سے کہا آپ سے زیادہ کرتا ہوں یا رسول اللہ کہا اچھا یہ بتا خود سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے کہنے رہے گا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ اچھا آپ یہ بتا اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا محمد سے